دو بھائی آپس میں جھگڑ پڑھیں ساتھ ہی ان کے پاپا کھڑے سب دیکھ رہے تھے اور زور زور سے ہستے چلے جا رہے تھے اب جھگڑا کس بات پر ہو رہا تھا چار بیڈروم کے مکان کو لے کر پروپرٹی کا مسئلہ تھا باپ کو ہستا دیکھ کر دونوں بھائیوں سے رہانے گئے اور بولے پاپا آپ کو کیا ہوا ہم لڑ رہے ہیں اور آپ ہس رہے ہو باپ نے کہا بیٹے تم اس چکر میں پڑے ہو میں کل تمہیں انمول خزانہ دکھاؤں گا کل چلو چھٹی لے کر میرے ساتھ دونوں بھائیوں نے چھٹی لی اور صبح صبح تینوں نکل پڑ ایک بس میں چڑے تو دو ہی سیٹ خالی تھے اب جانے والے تین تھے دس گھنٹے کا راستہ تھا کبھی ایک بھائی پاپا کے ساتھ بیٹھ جاتا دوسرا کھڑا ہو جاتا تو کبھی دوسرا بیٹھ جاتا پہلا والا کھڑا ہو جاتا اور اسی طرح سارے راستے ایڈجسٹ کرتے ہوئے چلے گا گاؤں پہنچے تو پاپا انہیں ایک پرانی ہویلی پر لے گا دیکھا تو ہویلی کھنڈر ہو چکی تھی کبوتروں نے گھونسلے بنا لیے تھے جھاڑیاں ہو گائیں تھے یہ دیکھ کر پاپا ایموشنل ہو گئے روتے چلے جا رہے تھے اور ان سے کہتے چلے جا رہے تھے کہ دیکھ رہے ہو ہویلی اس ہویلی میں تمہارا بچپن بیتا ہے اس ہویلی کے لیے میں نے اپنے بڑے بھائی سے لڑائی لڑی ایک دوسرے کو مرنے مارنے پر اتر آئے تھے جیسے کل تم لڑ رہے تھے ہویلی تو مجھے مل گئی تھی لیکن بھائیاں باہر چلے گئے مجھ سے کہا تو یہ مکان رکھ رشتہ ختم میں نے اپنے بڑے بھائی کو کھو دیا اس ہویلی کے چکر میں اور آج یہ ہویلی کھنڈر بن چکی ہے تم دونوں اسی طرح لڑتے رہے تو مکان تو کھنڈر ہو جائے گا لیکن رشتے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے جس بس کی سیٹ پر بیٹھ کر آئے ہو کیا وہ زندگی بھر کے لیے تمہاری ہو سکتی ہے تو بیٹوں نے کہا نہیں کیا بات کر رہے ہیں بس میں تو سواری بدلتی رہتی ہے تو باپ نے کہا بس یہی لائف ہے سواری بدلتی رہے گی جو چیز تھوڑی سی دیر کے لیے ملی ہے اس کے لیے جھگڑنا بن کرو خوش رہیے محبت سے رہیے اپنی فیملی کا خیال رکھئے مٹیلسٹک کے پیچھے نہیں موشتن کیلئے دوڑنا شروع کیجئے اور یہ سٹوری اپنے بھائیہ کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے